بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں ریلٹر امار شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیات رحم کرنے والا ہے تو دوستو آج ہے 29 مئی 1223 تو آج میں آیا ہوں بلکل ٹفالگر سکیر کے ساتھ جو پانچ مرلا کے کمرشلز ہیں اور جو کہ مسجد رکسانہ کے بلکل اپوزٹ بنائے جا رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ کمرشل کے کام بلکل کمپلیٹ ہو چکے اور کمرشل پراد بلکل تیار ہیں اور میرے کچھ کلائنٹس ہیں یوکے سے جن کی ریکویسٹ آئی تھی کہ ہمارے یہاں پہ کمرشلز ہیں تو آپ کرنیلی وہاں پہ جا کے ویڈیو ریکارڈ کریں اور ہمیں وہاں کی دویلپمنٹ دکھائیں تو جیسا کہ آپ لوگ میپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانچ مرلا کے کمرشل ہیں 38 سے لے کے 65 کی سیریز کے کمرشل یہاں پہ بنائے جائیں گے اور یہ بلکل مین روڈ کے ساتھ ہیں تو آئیں ان کمرشلز کی دویلپمنٹ کی طرف چلتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ بلکل تیار ہو چکی ہے اور فوٹ پاتھ بھی ریڈی ہو چکا ہے اور اسفالٹ کا کام بھی کیا جا چکا ہے اور یہاں پہ کمرشل اینڈ ہو رہا ہے اور 59 نمبر کمرشل یہاں پہ ہے اور بلکل لائٹس بھی لگا دی گئی ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 38 سے لے کے 59 کی یہ لائن ہے اور 60 سے لے کے 65 تک جو ہے وہ اس کے سامنے درمیان میں بنایا جائیں گے جیسا کہ آپ لوگوں نے میپ میں دیکھا اور یہاں پہ کمرشل کی ڈیویلپمنٹ بلکل کمپلیٹ ہو چکی ہے اور پرزیشن کے لیے بلکل تیار ہیں یہ کمرشل تو میرے ایک قابلے محصرم اور بہت محضیز کلائنٹ جن کا نام حارس خان صاحب ہے اور انہوں نے مجھے سپیشل ریکویسٹ کیے تھی کہ میرا 49 نمبر کمرشل ہے تو میں اگزیکٹ اسی جگہ پہ آیا ہوں جہاں پہ ان کا کمرشل ہے تو میں انہیں کہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کمرشل بھی کور ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں پہ سارے کمرشل کی آورال کمپلیٹ ہو چکی ہے تو یہاں پہ آنے والے ٹائم میں جیسی پوزیشن ملے گا تو بڑے بڑے ٹاور بننا سٹارٹ ہو جائیں گے وہ لازمی یہاں پہ ان کی کنسٹرکشن سٹارٹ کریں گے اور پھر آپ لوگوں کو ارلی برڈ کے کمرشل میں کافی زافہ دیکھنے کو ملے گا اور پھر اس کے ریٹس کافی زیادہ ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ میں سے بھی کسی کا پلوٹ ہے اور وہ وزٹ نہیں کر سکتا تو وہ ہمیں بتا سکتا ہے تو میں آپ لوگوں کو اس کا جائزہ لے کے تو اس کی ویڈیو بھی بنا کے انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا اور آپ لوگوں کو جو آپ کے پلوٹ کی مکمل تفصیل اور انفرمیشن جو ہے وہ پروائیڈ کروں اور اس کے بعد اوورال ڈویلپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈویلپمنٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مسجد رکسانہ کا بھی جو کام ہے وہ تیزی کے ساتھ چل رہا ہے اور یہ نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرفالگر سکیر کا کام بھی کمپلیٹ کیا جا چکا ہے اور یہی سے ایک روڈ بنایا جا رہا ہے یہ روڈ نکلتا ہوا سیدھا بی بلوک میں جائے گا اور سامنے انٹر پاس کو جو ہے وہ کروس کر کے بی بلوک میں یہاں سے لوگ انٹر ہوں گے اور یہ اس کا نام احمد ایوینیو ہے اور یہ کافی بڑا ایوینیو بنایا جا رہا ہے سو فٹ مین بولیوارڈ ہے اور چاسٹرس فوڈکیس میں دو لائنیں ہوں گی ایک آنے کے لیے ایک جانے کے لیے اور سامنے پانی والے ٹینکی اور ویلاز بنایا جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ سے پیچھے جو ہیں یہ پانچ مرلا کے کمرسلز ہیں اور جیسا کہ آپ لوگوں نے میپ دیکھا ہے تو یہاں پہ ایک گلائی میں کمرسلز بنایا جا رہے ہیں اور 38 سے لے کے 65 کی سیریز تک یہ کمرسلز ہیں بہت ہی اچھی ڈویلپمنٹ یہاں پہ کی جا رہی ہے اور بکل یہ ریڈی ہو چکے ہیں اور بہت جلد یہاں پہ لوگوں کو پوزیشن دیا جائے گا اور مشینری کی تعداد بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ارلی برڈ میں کافی زیادہ مشینیں ابھی بھی کام کر رہی ہیں اور ہر طرف مشینیں آپ لوگوں کو چلتی پھرتی دکھائی دیں گی کوئی بھی مشین اپنی جگہ پہ نہیں کھڑی ہوئی اور سب کی سب مشینیں جو ہیں وہ اپنے مطابق جتنی ڈویلپمنٹ ان کو کرنی چاہیے اتنی کر رہی ہیں اور انشاءاللہ جلد لوگوں کو یہاں پہ جو ہے وہ پوزیشن دیا جائے گا اور جن لوگوں کے یہاں پہ پلوٹس ہیں تو وہ ہمیں کمنٹ میں بتا بھی سکتے ہیں اگر کوئی اس کے حوالے سے انفرمیشن بھی چاہیے ہو تو انشاءاللہ ہمارے دیئے گئے نمبر سے اپنا کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو ہم آپ لوگوں کو انشاءاللہ کوشش کر کے پروپر انفرمیشن اور گائیڈ لائن جو ہے وہ پروائیڈ کریں گے اور یہ نیچے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ہائٹیڈ ایریا ہے اور یہاں پہ جو کمرشل بنایا جائیں گے وہ تھوڑا سا ہائٹیڈ ہوں گے اور نیچے جو کفال کر سکیر کے ایریا ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی حد تک یہاں پہ ڈویلپمنٹ کمپلیٹ کر لی گئی ہے اور بہت ہی اچھا ڈویلپمنٹ کا کام کیا جا رہا ہے اور جتنا بھی ارلی بڑھ کا بلوگ ہے یہ سارا ایک لیول پہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا اور جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تو یہ بالکل بھی لیول پہ نہیں تھا بلکہ ڈھلوانوں والا ایریا تھا کہیں پہ پہاڑ تھا اور کہیں پہ نشیبی تھا دوستو یہاں پہ ویڈیو کے استطام کرتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں آزیر ہوں گا اب تک کے لیے محید دیدی اجازت اللہ حافظ